السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر یہاں پر آپ کو بہت ہی مستند تعبیریں دیکھنے کا موقع ملے گا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا خواب میں خارش ہوتے دیکھنا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ اس کی جسم پر خارش ہوئی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اپنوں کی طلب کرے گا اور ان کے لئے غموں اندو کھائے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر جسم کی خارش تکلیف دے تو اس کو اپنوں سے زہمت ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ جسم پر خارش کر رہا ہے اور خوش خارش ہے یعنی خارش کرتے وقت جسم سے خون یا پیپ وغیرہ نہیں نکلتی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صحابہ خواب کو اپنے نشداروں کی طرف سے کوئی غم یا تکلیف پہنچے گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے دائیں ہاتھ پر خارش ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مالی لقصان ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے بائیں ہاتھ پر خارش ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو اس کے رشتہ داروں کی طرف سے غم و اندوہ پہنچے گا اور اگر کوئی شخص اپنے چہرے پر خارش کرتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی پریشانی یا غم آئے گا اور اگر کوئی شخص اپنے پیچ پر خارج کرتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مال اور اولاد میں غم ملے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے جسم پر خارج کرتا ہے اور اس خارج کرنے کی وجہ سے اس کے جسم پر پیپ یا خون نکلتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو مال ملے گا لیکن بہت مشکت محنت اور غم کے بعد اسے وہ مال نصیب ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں اپنے بیٹے کی جسم پر خارج دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بیٹا نافرمان ہوگا اور اس کا فرمبردار نہ ہوگا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی جسم پر خارج ہوتی ہے اور خارج کرنے سے اسے راحت اور سکون ملتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مال میں اور اس کی جان میں برکت ہوگی موسیقی